موسیقی 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 بخارہ کے گورنر نے اسے کہا کہ میرے گھر میں آ جاؤ میرے بھنگلے میں آتے رہوں اور اپنی کتاب میرے بیٹے کو اس نے کہا علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا اس نے کہا اگر تمہارے یہ کام ہے تو پھر نکل جاؤ یہاں سے اس نے کہا نکلوں گا تو میں نے کہا امام بخاری کو بھی چاہیے تاکہ گورنر کے بیٹے کو الگ بخاری سناتا یہ تقریب اس کے سامنے بھی تم نے کہی یہ نصیت اس کو بھی کرتے ہیں تو پھر دوسرے گاؤں کے لوگوں نے ان کو کہا کہ ہمارے ہاں جاؤ تو گورنر صاحب نے ان کو کہا کہ میرے دشمن کو اپنے ہاں بلاتے ہوں انہوں نے پھر پیغام بیٹے ہیں ہمارے ہاں بھی نہ آؤ تو پھر تمہارا علم ہوگا مجھ سے زیادہ ہوگا میں نہیں کہتا تمہارا علم زیادہ نہیں لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے تمہارے علم کے مقابل بارے میں نہیں پوچھے گا کہ حنیف تم نے اس فلان مولی صاحب کے علم کے مطابق کیوں کام نہیں کیا یہ پوچھے گا کہ یہ پوچھے گا مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بات تو اگر یہ چیزیں سمجھنا چاہتے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں سمجھنا چاہتے ہوں تو یہ کیا بات ہے اور حدیث کے اس کے مطابق کر دیں مجھے میرے اوپر لازم نہیں میرے اوپر لازم نہیں میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں وہ غلط ہے تم ٹھیک سمجھتے ہو تو کر لو تو جہاں میں نہیں سمجھتا ہوں تو وہ اپنے علم کے مطابق کر رہا میں اپنے علم کے مطابق میں تمہیں گمرانی کہتا بس تمہارا تم جانو تمہارا کام جانو مجھے اپنے کام کہتا جب میں تمہیں نصیحتیں نہیں کرتا تو تم کیوں مجھے نصیحتیں کرتا ہو اسی دورہ حدیث دورہ تفسیر کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی تھی پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ بات ہوئی مجھے یاد بھی نہیں درجن سے تو زیادہ جگہوں پہ ہم نے کوشش کی ایک جگہ پہ میں نے بات کی میرے دوستوں نے ساتھیوں نے بات کی تو مہتمیم صاحب میں نے کہا میں پہلے اس سے فون پر بات کر رہی تو اس مہتمیم صاحب سے میں نے بات کی میں نے کہا میں دورہ تفسیر پڑھاؤں گا لیکن میں کسی کو خاطر میں نہیں لاؤں گا میں اللہ اور رسول کی بات سمجھاؤں گا نہ پارٹی کی سمجھاتا ہوں نہ ووٹوں کے لئے بیٹا ہوں نہ کسی شخصیت کے لئے بیٹا ہوں نہ کسی امیر اور فقیر کے لئے بیٹا یہ کام نہیں کرتا میں اپنے لئے نہیں کرتا تو دوسرا کون ہوتا ہے کہ اس کے لئے کروں میں نے اپنے لئے کچھ نہیں کیا تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں کسی امیر اور فقیر کے لئے ڈان مار دوں اور اس کے لئے توجیحات کر دوں یا کسی گروخ کے لئے کرلوں یا کسی پارٹی کے نہیں کرتا میں تو کہتے ہیں نئی پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ تو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سب لوگوں کے لئے ہو میں نے کہا یہ تم خود پڑھو خود پڑھو میں نہیں پڑھو قرآن تو اسی لئے یبین لہم اللذہ اختلفو فیہ یا بس ہدایت نہیں حاصل ہوتی دارچہ پہ کی تعریف کی وہ مولانا بن الرحیم صاحب ہمارے استاد ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے چترال میں ایک آدمی تھا اس نے کہا میں تمہارے لوگوں کے فیصلے کروں گا تم سب لوگوں کے فیصلے میں کروں گا میرے پاس اپنے فیصلے لے آؤ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ادھر سے فیسوں سے بچ جائیں گے تو آپ فیصلے کر لیں تو ایک آدمی آیا اس نے کہا جی اس نے دوسرا آدمی کو پکڑا تھا کہ قاضی صاحب اس نے مجھ سے ایک ہزار روپے لے اے اور اب دیتا نئی ہے تو اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہوں وہ جھوٹ کہتا ہے میں نے اس سے کوئی پیسے نہیں لے اس نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہیں تیسرا آدمی آدھر بیٹے تا اس نے کہا قاضی صاحب املک صاحب باجی صاحب یہ کیا بات ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میرے اس کے ذمہ ہزار روپے تم کہتے ہو ٹھیک کہتا ہے وہ کیتا ہے میرے کیا نہیں ہی کہتا ہے تم بھی ٹک escalان دکتے ہیں اس میں تو ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے کہتے ہیں تم بھی ٹک escalان ایسا میں نہیں ہوں یار مجھے ایسا نہ بناؤ تم خود بنو بنو جتنا بن سکتے ہوں میں نہیں بنتا ایسا مجھے نصیل میں نے کہا مفتم میں صاحب میں اس لیے نہیں آتا کہ تم سے سیکھو میں اس لیے آوں گا کہ تمہیں سکھاوں گا اگر مجھ سے سیکھتے ہو تو ٹھیک ہے میں آؤں گا اگر تم مجھے سکھانے میں اس طرح نہیں ہوں یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ میرے بارے میں یہ خیال کی تو کسی سے نہیں سیکھتا میں روزانہ کتابیں پڑھتا ہوں رات کو بھی پڑھتا ہوں صبح بھی پڑھتا ہوں دن کو بھی پڑھتا ہوں رات کو بھی پڑھتا ہوں اور زندہ انسانوں میں جس کے بارے میں مجھے یقین ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ ہے تو میں کسی کے کہنے کے بغیر اس کے پاس چلا جاتا ہوں آج ہی میں نے کلیسی بابا کے بارے میں آپ کو بتایا کتنی دفعہ میں اس کے پاس کیا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں سیکھتا کسی سے میں سیکھتا ہوں لیکن وہ میں جانتا ہوں کہ میں کس سے سیکھوں تم مجھے نہ بتاؤ کہ اس سے سیکھو مجھے اگر پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس ایسا کچھ ہے کہ جس سے میں سیکھو تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا تو میں نے کہا تم مجھے مت سیکھاؤ تم وہ نہیں ہو جس سے میں سیکھتا ہوں تم خود پڑھاؤ یہ طریقہ تو بہرحال کچھ لوگ ان کو یہ دماغ میں بڑھ گیا ہے اپنے امیر کے لئے اپنے پسندیدہ لیڈر کے لئے اپنے پسندیدہ استاد کے لئے اپنے پسندیدہ شیخ کے لئے اپنے پسندیدہ پارٹی کے لئے اپنے پسندیدہ گروہ اور فرقے اور مکتب فکر کے لئے وہ کہتے ہیں میں تو اس مکتب فکر کا نمائندہ ہوں وہ میں نہیں ہوں اس کا نمائندہ میں قرآن اور سنت پھڑانے والا ہوں غلطی ہو جاتی ہے میں مجھ سے بھی غلطیاں ہوں ایسا نہیں کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوں غلطی تو ہو جاتی ہے میں اختلاف کو بھی برداشت کروں میرے ساتھ اختلاف بھی کر لے وہ لوگ جو علم کیا اور دلیل کی ملیات پر اختلاف کر لے میں تو دوسروں سے اختلاف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے سے اختلاف نہیں برداشت کرتا لیکن ہر کس و ناکس کی بات بھی میں اختلاف میں اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ ہر آدمی میرے ساتھ اختلاف کرنے نہیں جو اختلاف کرنے کا اہل ہو جس نے وہ کچھ سمجھا ہو جو اس مارے میں وہ اختلاف کرتا ہے تو یہ بات ہے غلط ہے کہ آپ بس ہر وہ بات جو فارسی میں ہے آپ ممبر پر کان میں اور لوگ کہیں گے جبردست اخری کی قرآن بتاؤ لوگوں کو قرآن سمجھاؤ حدیث سمجھاؤ قرآن میں کم چیزیں ہیں قرآن میں کیا کمی ہے حدیث میں کیا کمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کیا کمی ہے کہ تم لوگوں کے قصے سناتے ہوں بارحال یہ چیزیں ہیں ذہن میں رکھے